نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں پریم ایک درو فارم اور میں پریم راجستانی سواگت کرتا ہوں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل پر آج کی ویڈیو میں آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ٹاپ کلاس کی راٹے نسل کی گائیوں کے ڈیری فارم کا آورویو جس کے اندر آپ کو ملے گی تازہ زنی ہوئی اور پرگننٹ سبی پرکار کی گائیں تو پوری ڈیٹیل جاننے کے لئے ویڈیو ون تک ضرورت دیکھیں اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکوشٹ رہے گی کی جن بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا یا جو بھائی آج پہلی بار چینل کے ماجم سے ویڈیو دیکھ پا رہے ہیں وہ پلیج اپنے چینل پریم ایک درو فارم کو ضرور سے سسکرائب کر لیں اور پاس میں لگے وی بیل آئیکن کو پریس کر کے وال نوٹیپکیشن بیل کو سیلیکٹ کر لیں تاکہ آپ کو آنے والے ہر ویڈیو کا نوٹیپکیشن سب سے پہلے پرابت ہو سکے اور آپ اپنے لئے ایک اچھے پسو کا سیلیکشن اپنی ڈیمانڈ کے اکورڈنگ کر سکے تو یہ جو سامنے سکرین پر آپ ایک سے بڑھ گر ایک سپر کوالیٹی کی گائیں دیکھ پا رہے ہیں ان میں کچھ گائیں جنی ہوئی ہیں باقی ادھکتر گائیں پریگنٹ ہیں جو پان سے دس دن اور پندرہ دن کے اندر بچہ دینے والی ہے تو ایک سپر کوالیٹی کی اچھی نسل کی اور اچھے بریڈ گریکٹروں کی اگر آپ کو گائی کھردنی ہو تو بکہ نیر کے اندر آپ کو ضرور ویڈٹ کرنی چاہیے یہاں آپ کو جنی ہوئی گائے جس میں نیچے آپ سیلیکشن کر سکتے ہو کہ میل والی چاہیے یا فی میل والی چاہیے یعنی جہاں ادھک گائے ہوتی ہو وہاں آپ سیلیکشن کر سکتے ہو کہ ہمیں فی میل کاف والی گائے چاہیے جہاں ایک دو گائے ہو تو وہاں آپ کیا سیلیکٹ کرو گی وہاں تو میل آئے گا تو میل لینا پڑے گا اور پھر میل آئے گی تو پھر میل لینے پڑے گی تو یہاں آپ کو اوکشن ملتا ہے میل والی لے ہو یا پھر میل والی لے ہو دس لٹر دودھ کی لے ہو یا بیس لٹر دودھ کی لے ہو پرگننٹ گائے لے ہو یا بچے والی گائے لے ہو یا پھر لے ہو آپ ہی پر تو ہر چیز یہاں اپلبد ہے اور یہاں پر آپ کو بیس ہزار سے لے کر ساٹھ ستر ہزار تک کی گائے مل سکتی ہیں سامنے اسکرین پر زبردست کوالیٹی کی راٹھی نسل کی گائے آپ دیکھ پارے ہیں جو بیائی ہوئی ہے اور نیچی اس کے فیمیل کاہ تو آج کی یہ گائیں بصیر خان بھائی کے فارم کی ہے بھائی کا فارم گاؤ کے لاجی لابی کا نیر راجستان کے اندر پیشتی تھے تو بہترین بریڈ کریکٹروں والی سپر راٹھی نسل کی گائے بھائی کے فارم پر موجود ہیں پر اچھوک باہر سے میں ہمیسہ کی بھانتی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ گائے آن لائن نہ کھریدے یہاں سے گائے کھریدنے کے لیے آپ کو ویجٹ کرنا چاہیے گائے کی ملکنگ اپنے ہاتھ سے کرنی چاہیے آنکھوں سے دیکھ کر ہاتھ سے زانس پرک کر ہی کھریدے تاکہ بوشیے میں کسی پرکار کی کوئی سمجھشہ کھڑی نہ ہو اور اگر آپ آن لائن کھریدے ہیں تو اس میں ہماری کسی بھی پرکار کی کوئی جمعواری نہیں رہے گی گائے آپ کھرید ہوگے تو آپ کو آل انڈیا ٹرانسپورٹ فیسلیٹی آولیبل کروا دی جائے گی لیکن آپ کو ٹرانسپورٹ چارج دینا پڑے گا ویڈیو آپ کو کیسے لگی اپنی رائے کمنٹ بوکس میں دینا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر سسکرائب اور سپورٹ کرتے رہنا انتے تک ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا تیہ دل سوی دنیواد پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے نمسکار جائے ہند